بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو اپنی اولاد کی تربیت دیکھیں اگر آپ کی اولاد کی تربیت ٹھیک ہے اور پھر بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہے پھر بھی ایسی صورتیں پیدا ہو رہی ہیں تو شریعت کا حکم ہے کہ اس کی شادی کریں ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ والد صاحب نے مجھے بتایا کہنے لگے کہ میرا بیٹا بہت نافرمان ہے اور کہتا ہے کہ میری شادی کر دو میں نے کہا کہ شادی کیا گناہ ہے دیکھیں وہ بیٹا تو نیک ہے جو آپ کو شادی کا کہہ رہا ہے اس وقت معاشر کے اندر تو نوجوان شادی کا نام بھی نہیں لے رہے کیا لڑکی ہیں اور کیا لڑکے وہ تو شادی کی طرف آتے ہی نہیں ہیں اگر آپ کے بیٹے نے آپ کو شادی کا کہا ہے تو اس کے دل میں خدا کا خوف ہے وہ دنیا کے گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کی شادی کر دیں اٹھارہ سال تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پچی سال کے اندر ان کا نکا ہوا تو ہمارے وہ تو اللہ کے نبی تھے بزرگ تھے اور اس وقت جیسے ہی بچہ بالک ہو اور اس کے بعد کوشش کریں کہ جلدی شادی کر دیں یہ میں خود آپ کو اس کی ایک نصیت بھی کرتا ہوں اگر اپنے اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی شادی کر دو یہ نہ دیکھو یہ کماتا نہیں یہ نہیں کرتا دیکھیں جب شادی کرے گا بچے کو آپ اچھی تربیت دیں گے انشاءاللہ وہ اپنی ذمہ داری کا ثبوت دے گا اکثر حضرات دیکھیں وہ کہتے ہیں یہ تو ابھی کچھ کرتا ہی نہیں اور شادی کا نام دل لے رہا ہے تو یہ غلط ہے آپ اس کی شادی کریں اور اللہ کے بھوسے پہ کریں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت عمل کو سمجھتے ہوگے کریں انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی ہوگی اور اللہ کی برکت بھی ہوگی ریزرگ میں بھی انشاءاللہ ترقی ہوگی آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ بچوں کی شادی کو دیر سے کرتے ہیں تو اس کا کیا نقصان ہے وہ بھی سن لیں دیکھیں آپ کے بچے آپ سے بھی بہت دور چلے جائیں گے آپ بعد میں بہت پریشان ہوں گے بہت تکلیف کے اندر ہوں گے آپ کا کوئی بچہ سرگرٹ کے اندر لگ جائے گا کوئی پکے سرگرٹ کے اندر لگ جائے گا کوئی چلس کے اندر لگ جائے گا کوئی ٹھیکے لگانے لگ جائے گا کوئی غلط دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لگ جائے گا اور وہاں سے آپ کو واپس لانا آپ کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا اس لئے آپ اپنے بچے کی فوراں شادی کریں آپ انسانی پریشانیوں سے انشاءاللہ آپ کو نجات ملے گی ہم اپنے بچوں کی شادیاں بہت دیر سے کرتے ہیں ان والدین کو میں یہ بات کھلے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اپنے بچوں کی شادی وقت پر نہیں کریں گے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو بھی بچوں کی طرف سے خدمت اور عدب نہیں مل سکتا اس لئے وہ آپ کے بے عدب بھی ہوں گے اس لئے وہ آپ کے نافرمان بھی ہوں گے اس لئے وہ آپ کی خدمت بھی نہیں کریں گے اور گھر میں ٹائم نہیں دیں گے زیادہ وقت وہ باہر گزاریں گے اور وہ جو تھوڑا بہت اگر کماتے ہیں تو وہ بھی باہر اجاریں گے آپ خود سمیدار ہیں اس لئے میں آپ کو یہی بات کے ایک مشوہ دوں گا اگر آپ کا بچہ یہ بچی جوان ہے آپ اس کی فوراں شادی کر دیں یہی شریعت کا حکم ہے یہ گناہگار کر کے بچے کو بچی کو گناہگار کر کے آپ پھر اس کی شادی اگر کرواتے ہیں تو پھر وہ مزہ نہیں آتا اس لئے گناہوں سے پاک شادی کروائیں تاں کہ بچہ باہر گناہ نہ کرے بچی باہر گناہ نہ کرے اس لئے اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے اولاد سے نوازہ ہے جیسے آپ ایک وقت تھا شادی کے لئے آپ تڑپتے تھے میں ماں باپ کو کہتا ہوں جو اپنی اولاد کی شادیوں کا نام نہیں لیتے اور جب وہ اپنے اگر ماضی کو دیکھیں نظر دعا کر دیکھیں تو جب ان کا وقت تھا وہ اپنی شادیوں کے لئے کتنے بہچین تھے کیا وہ ماں اور کیا وہ باپ کیا ان کو شادیوں کا شوق نہیں تھا کیا وہ شادیوں کی چاہت نہیں تھی اس لئے اگر آپ کو اپنے ماضی میں شادیوں کا شوق تھا شادی کا شوق تھا تو پھر آپ بچوں کے ساتھ کیوں زیادی کر رہے ہیں آپ بچوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں اس لئے آپ اپنے بچوں کا خیال کریں اور سب سے بڑا اگر بچے کی تربیت بنیادی تربیت اچھی کریں روحانی طور پر بھی کریں صرف دنیا کی پڑھائی کروانے سے آپ کی بچے کی تربیت نہیں ہوتی آپ کی بچے کی تربیت نہیں ہوتی ان کو دین بھی پڑھائیں ان کو دین سکھائیں اور خود بھی آپ دین کی طرف عمل درامت کریں آپ دین کی طرف مائل ہوں دین کے طریقے آپ کے اندر ہوں آپ کے بچے بھی جو ہے صحیح اثر لیں گے اور ان کو صحیح تربیت کا پتہ ہوگا کہ میرے ماں باپ نے میری کیا تربیت کی ہے آج تو ماں باپ کی تربیت کی ضرورت ہے کیا آپ کو پتہ نہیں میرا یہ جملہ اچھا لگے گا کہ نہیں جب ایک مدرسے میں میں امتحان لے رہا تھا تو ایک بچہ دیر سے آیا تو کہنے لگا کہ آپ مجھے ماریے گا نہیں مجھے سزا نہ دیجئے میری پہلے ایک بات سن لیجئے تو جب اس کی بات سنی تو کہنے لگا کہ ماما پاپا نے بہت اچھی فیلم لگائی ہوئی تھی اس لیے میرا آنے کو دل نہیں کر رہا تھا آپ بتائیں کہ کس کی تربیت میں فرق ہے اس بچے کی بچہ تو پھر اٹھ کے آ گیا مگر وہ ماں باپ نے تربیت نہیں کی وہ تربیت کی طرف غازی نہیں کیا وہ تربیت کی طرف نہیں لگایا جب ماں باپ کی تربیت نہیں ہے تو اولاد کیا کرے گی اولاد بھی تو وہی اسی عملوں پر چلے گی اسی کاموں پر چلے گی اس لیے اپنے اولاد کو اچھے تاثرات دیں اور دین کے تاثرات دیں دنیا کے تاثرات کو چھوڑیں آپ دین کے تاثرات دیں گے اور وہی بچے آپ کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا سبب بنیں گے اور آخرت میں بھی بخشش کی نجات کا ذریعہ بنیں گے دنیا کے چکروں کے اندر دنیا کی پڑھائیوں کے اندر دنیا کے رسم رواج کے اندر دنیا کے معاملات کے اندر دنیا کے ٹیپو ٹاپ کے اندر دنیا کے فیشن کے اندر ہم نے جب اپنے آپ کو ڈالنا ہے تو ہمارے بچے بھی تو ہم سے وہی سبق حاصل کریں گے اس لیے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں اور ان کو اچھی تعلیم دیں دینی بھی تعلیم دیں اور دنیاوی بھی تعلیم دیں نہ کہ آپ دنیاوی تعلیم پہ زور دیں دینی تعلیم پہ بھی زور دیں اور اس کے بعد اگر اس بچے کا وقت ہے شادی کا تو اس کی شادی وقت پہ کروائیں وہ بچہ آپ کے لیے بہت دعائیں دے گا اور آپ کو بہت اچھے لفظوں میں یاد کرے گا کہ میرے ماں باپ نے میری شادی وقت پر کی تھی آج نوجوان بہت پریشان ہیں کوئی نوجوان کمانے والا اکثر نوجوان آ کر یہی کہتے ہیں کہ ہم گھر میں خرچہ بھی دیتے ہیں ہم گھر میں تنہائیں بھی دیتے ہیں صرف ہم تھوڑے سے پیسے اپنے خرچے کے لیے رکھتے ہیں باقی سالی کمائی لا کر گھر میں دیتے ہیں اس کے باوجود ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ شادی کا نام بھی نہیں لیتے وہ کہتے ہیں تمہاری کوئی عمر ہے تو دیکھیں اگر شادی کی عمر نہیں ہے تو پھر کیا اس کی گناہ کی عمر ہے کہ وہ باہر جائے وہ باہر مو مارے اور وہ تنہ تنہ کے گناہ کرے تو اس کا عذاب اس کا گناہ آپ کو بھی ہوگا اگر سارے معاملات اللہ نے ساری گنجائشیں آپ کو دی ہوئی ہیں مال و دولت سے نوازہ ہوا ہے بچہ بھی آپ کو جو اپنی تنہائیں دیتا ہے اور محنت کرتا ہے اس کے باوجود اگر آپ اس کی شادی نہیں کرواتے اس کا نکاح نہیں کرواتے تو آپ گناہ گار ہیں اس لیے اپنے بچے کی اپنی بچی کی وقت پر شادی کروائیں نہ کہ اس کو تحیر کریں جو کام کرنا ہے اور اس کو وقت پر کریں یہی سنت ہے یہی اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اس کو جو ہے لسم و رواز میں مٹ ڈالیں اور اچھے طریقے سے سادگی جو آپ کو اللہ نے گنجائش دی ہے اس کے مطابق آپ وہ شادی کریں پاؤں اتنے بھلائیں جتنی چادر ہو اپنے حصیت کے مطابق مناسب طریقے سے آپ بچے کا نکاح کریں بچے کا رشتہ کریں دیکھیں انشاءاللہ بچے اور بچیاں کیسے نیک ہوتی ہیں دنیا کے اندر یہ گمرائی یہ دنیا کے اندر فعاشی یہ دنیا کے اندر بدکاری یہ دنیا کے اندر غلط سلسلے کیسے ختم ہوتے ہیں اگر آج ہم اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو جین کی طرف لائیں گے اپنے بچوں کی شادیاں وقت پر کریں گے انشاءاللہ وہ ہمارے لئے دنیا میں بھی سرمایہ ہیں اور آخرت میں بھی بکشش کا سرمایہ ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ گی توفیق نصیف فرمائے آمین والحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی